مسیحہ کے جلالی اور خوبصورت تری نام میں نوید ملک پھر سے اپنے پیار کرنے والے اور دعا گو ساتھیوں کی خدمت میں آداب ارز کرتا ہے اور انتہائی ممنون ہوں آپ کی دعاؤں اور حوصلہ افضائی کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند یسو مسیح میں دو کوس اور چلتے ہیں پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی چھبیس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا یہ فیزیکل صورت کی بات نہیں ہے یہ روحانی صورت کی بات ہے یعنی اس نے آزاد مرضی کے اعتبار سے اور فیصلہ کرنے کی روح کے اعتبار سے پاکیزگی کے اعتبار سے صاحب اختیار ہونے کے اعتبار سے اور کئی اور پہلوں کے اعتبار سے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنایا موت ہمارا مقدر نہیں تھی لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی کر کے خدا کی حضوری سے دور چلے گئے میں آدم میں ہو کر بات کر رہا ہوں اور ایون خدا نے ہمیں واپس لانے کے لیے اپنے بیٹے کا فدیہ کا انتظام کیا تاکہ اس کے فدیہ کے وسیلہ سے کفارہ کے وسیلہ سے میں اور آپ واپس اس مقام پر پہنچائیں لیکن اقصوص کا مقام یہ ہے کہ ہماری نیچر میں ہماری فطرت میں گناہ کا بیج موجود ہے جس سبب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ راستبازی کے کام کریں لیکن ہم سے ہو نہیں پاتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق چلیں لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی میرے بھائی اور میری بہین اسی طرح سے ہی جیسا میں کہتا ہوں ویسے ہی ہوتا ہے اور کلام مقدس کے مطابق پولوس رسول بھی یہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے اور جس کام کے کرنے کا میں خیال کرتا ہوں کہ میں کروں وہ مجھ سے نہیں ہوتا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ خدا ہمارا روحانی باپ ہے وہ آپ سے میری بہین اور میرے بھائی تجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور جب کبھی ہم نافرمانی کی ڈنڈی مارتے ہیں نا کدھی کدھی ڈنڈاوی مارنے ہیں لیکن جب کبھی نافرمانی کی ڈنڈی مارتے ہیں تو چونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اس لیے بعض اوقات وہ ہمیں کٹھالی میں ڈالتا ہے بھٹی میں لگاتا ہے تاکہ ہم واپس اس کی طرف لوٹ آئے چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں گا ایک غیر ملکی شخص کسی ایشین ملک میں چلا گیا اور پرانے وقتوں کی بات ہے وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک سنار مٹی کے ایک برطن میں چاندی سلور رکھ کر اس کو بھٹی میں لگا رہا تھا اور بار بار لگا رہا تھا اور تیز آگ کے شولو میں اس کو گرما رہا تھا بار بار بھٹی میں لگاتا بار بار اس کو چمٹے سے پکڑ کر باہر نکالتا پھر اس کو بھٹی میں ڈالتا پھر اس کو کچھ دیکھتا پھر نکالتا پھر بھٹی میں ڈالتا پھر واپس نکالتا اور دیکھتا پھر اس کو ڈالتا پھر نکالتا یہ پراسس اسی طرح سے جاری رہا اور پھر جو شخص یہ تماشا دیکھ رہا تھا وہ اس کو کہتا ہے صاحب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ صاحب میں جب اس بھٹی کے اندر سلور چاندی کو رکھتا ہوں تو باہر نکال کے دیکھتا ہوں کہ اس پر سے میل اتر گئی ہے کہ نہیں اور جب نہیں اتری تو پھر میں دوبارہ رکھتا ہوں اس شخص نے سوال پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میل نکل گئی ہے سنار نے جواب دیا کہ جب میں اس چاندی میں اپنی صورت دیکھتا ہوں اور میری صورت اس چاندی میں بلکل کلیر اور واضح نظر آئے تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ چاندی اب صاف ہو گئی ہے بعض اوقات خدا میری اور تیری زندگی میں اپنی صورت اور شبی دیکھنا چاہتا ہے اور جب تک اس کو وہ صورت اور شبی نظر نہ آئے اس وقت تک وہ مجھے اور آپ کو اس بھٹی میں لگاتا رہتا ہے اور کاش کے ہم اس پراسس میں خدا کا شکر ادا کریں گلا نہ کریں اور اس کے نام کی تمجید کریں اگرچہ آئے ہوگی اگرچہ ہمارے آنسوں بہیں گے ہم ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ سارا عمل میری اور آپ کی بہتری کے لیے ہے خدا جو کچھ کرتا ہے وہ میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے کرتا ہے خداون آج مجھے اور آپ کو فضل رنائد فرمائے کہ اگر سمجھتے ہیں کہ میں آج اس بھٹی میں لگا ہوا ہوں تو جانے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے پیار کی ایک علامت ہے اپنوں کو ہی سمجھایا جا سکتا ہے نا غیروں کو تو نہیں تو چونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں سمجھاتا ہے میری دعائے دل ہے کہ خداون اس پراسس میں مجھے اور آپ کو فرما بردار رہنے کا فضل انائد فرمائے تا وقتے کے اس کی وہ صورت مجھ میں اور آپ میں اس کی صورت جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک ہم اس کٹھالی میں اس بٹی میں لگیں گے لیکن ہر حال میں اس کی تمجید کرتے رہیں خداون اس مختصر سے خیال کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور اس پراسس میں ثابت قدم رہنے کا فضل قرائد فرمائے لگے ایمان اور آپ نے بے ایمان کو ایمان